اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہیں بنا رہیوں پکوڑا مکس اور رمضان اور مبارک میں پکوڑے جو ہر گھر میں عموماً بنتے ہی ہیں اور ٹائم کی سیونگ کے لیے اس طرح کے چھوٹ چھوٹ اس کام اگر پہلے سے کر کے رکھ لیے جائیں تو کام جو آسانی سے بھی ہو جاتا ہے کیجن میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جب بھی پکوڑے دیا کرنے ہو آلو پیاز اور جو بھی ویجٹیبل آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ اس میں ایڈ کریں پانک سا مکس کریں تو جھڑ پر سے پکوڑے جو ہمارے تیار ہو جائیں گے تو پکوڑا مکس بنانے کے لیے اس کے اچھے سے فلیور اور خوشبو کے لیے میں نے لیا 2 ٹیبل سپون سوکھی میں تھی 2 ٹیبل سپون موٹا کرش کیا ہوا سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون اجوائن اور 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹیبل سپون کرش کی ہوئی لار میرچ 1 ٹیبل سپون ہی میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور جب پکوڑے بنانے ہو اس وقت جو ضرورت لگے تو تب ہم اور ایڈ کر لیں گے 2 ٹی سپون چارٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون لار میچ پاودر اور اس کے اچھے سے کلے کے لیے 1 ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے آپ چھائی تو سکپ بھی کر سکتے ہیں 1 پر 4 ٹی سپون میٹھا سودا اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو اناردہ نہ پسند ہے تو اسے دھو کے اچھی طرح سے ڈرائے کرنے کے بعد وہ آپ اس کے اندر مکس کر دیں یہ پکوڑا مکس جو ہے ہمارے لیڈی ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو کسی جار میں سیف کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی کبھی پکوڑے بنانے ہو اس مسالے کو بیسن کے اندر مکس کر دیں 1 میٹھر تو یہ ہے 2 میٹھر یہ ہے کہ میں اسے زید آسانی کے لیے بیسن میں مکس کر کے رکھوں گی 5 میٹھر گرام میں نے بیسن لیا اور یہ تمام مسالہ میں اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ایر ٹائٹ جار یا زیپ لوگ بیگ میں سیف کر کے آپ اسے فریج میں رکھ لیں جہاں پہ ویجی ٹیپ پر رکھی جاتی ہے وہاں پہ اسے سیف کر کے آپ نے رکھنا ہے اور جب بھی کبھی ضرورت ہو اسے نکالیں اور پکوڑے تیار کر لیں آئی ہوپ کہ آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی رسپی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نہیں تھے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی برس کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ